ٹانگوں میں ول پڑھ جاتے ہیں دیکھیں ٹانگوں میں ول پڑھنا یہ ایک جسمانی آسابی کمزوری کی علامت ہوتی ہے سلام علیکم وعلیکم سلام حکیم صاحب میں اقبال بیغم ہو رہی ہوں جی ماشاءاللہ اقبال بیغم صاحبہ کیا علیہ خریصے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ ابھی ایک تین مسئلے ہیں میرے حکیم صاحب ایک تو کبھی کبھی میں سوتے ہوئے میری ٹانگوں میں جوہنا کریمز پڑھ جاتے ہیں ول پڑھ جاتے ہیں ول پڑھ جاتے ہیں پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے کافی دیر دیر کے بعد کہیں امید آتی ہے اور دوسرا یہ جو میرا لیفٹ کان ہے اس میں آپ بتاعت ہے کہ کلونجی کا تیل میں ڈال ہی ہوں لیکن ابھی تک سنائی نہیں دے رہا مجھے نہیں اس میں ڈالتی رہے انشاءاللہ کیونکہ یہ جو ہے کلونجی کے تیل سے بڑھ کر زبردست چیز کوئی نہیں ہے سبحان اللہ اور تیسری چیز آپ نے جو بی پی کا بتایا وہ ابھی تک کوئی سٹیبل نہیں ہے دار چینی کا کعوہ اور پدینہ ڈال کے چلیں میں آج آپ کو کچھ اور اس کو استعمال کریں گے کیونکہ علاج بالغزہ کم سے کم بھی تین مہین ہے لیکن انشاءاللہ آج میں آپ کو بلیڈ پیشر کے لیے مزید بھی بتلاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے اقبال بگم آپ کی عمر کتنی ہے سیونٹی فور سیونٹی فور اور یہ بتائیے کہ آپ کا وزن کتنا ہے آٹھ سٹون آٹھ سٹون اچھا یہ بتائیے کہ آپ واک وغیرہ کوئی کرتی ہیں کوئی چہل قدمی کرتی ہیں بلکل جاتی ہوں میں واک کے لیے ماشاءاللہ کتنا آدھا گھنٹہ ہے پندرہ منٹ بیس منٹ کتنی واک کرتی ہیں پورٹی فائی مینٹس ماشاءاللہ یہ تو زبردست اب میں انشاءاللہ آج آپ کے لیے ایک سپیشل نسخہ بتلاتا ہوں انشاءاللہ پرگرام دیکھتے رہی انشاءاللہ والکم السلام اور رحمت اللہ ہماری بہن اقبال بیگم اور ماشاءاللہ ہماری کال کرتی رہتی ہیں سمالات پوچھتی رہتی ہیں اور محبتوں کا اظہار بھی کرتی ہیں ٹانگوں میں ول پڑھ جاتے ہیں بلیڈ پیشر کے لیے ان کو پہلے بھی بتایا تھے آپ جو بتا رہی تھے کہ ٹانگوں میں ول پڑھ جاتے ہیں دیکھیں ٹانگوں میں ول پڑھنا ہے یہ ایک جسمانی آسابی کمزوری کی علامت ہوتی ہے اب اس کے لیے خاص طور پر سب سے بہترین چیز ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر وہ زیتون کا تیل ہے زیتون کے تیل کے اندر آپ کلنجی کا تیل بھی ہم وزن بلالیں اور اسے نیم گرم کر کے جس حصے میں ٹانگوں میں آپ کو وہ ہوتا ہے وہاں پر اسے مساج کریں خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہیں نہیں تو اپنی بیٹی سے کہہ دیں بیٹی کر لیں اور حزبان نے تو ان سے کہہ دیں وہ کر لیں کیا ہے ایک دوسری کی زندگی یعنی ایک دوسری کیلئے کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ یہ کریں ایک کام دوسرا کام یہ کریں کہ میتھی دانا اس کو رات کو استعمال کریں گرائنڈ کر لیں اور رات کو اس کو یعنی کہ نیم گرم پانی کے ساتھ اسے استعمال کریں اور بلیٹ پیشر کیلئے آپ یہ ایسا کریں کہ آپ چائے پیتی ہیں یا آپ کہوہ پیتی ہیں یا آپ یعنی کہ کافی پیتی ہیں تو آپ اس کے اندر جو ہے کلونجی کے ایک ٹی سپون کلونجی کا تیل وہ ڈال کر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا بلیٹ پیشر کی تکلیف مزید جو ہے بلیٹ پیشر جو ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو بلیٹ پیشر کی تکلیف جن کو بہت زیادہ ہے تو وہ لمبے لمبے سانس لیا کریں اس طریقے سے یعنی کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ ایک اور یہ ہے کہ ہر فرد نماز کے بعد یارہ مرتبہ آپ اللہ ہو کیا کریں ذکر بل جہار نہیں ذکر بل سر یعنی کہ سانس کے ذریعے ذکر کیا کریں تو بلیٹ پیشر کی تکلیف جو ہے اور دماغی امراض اس سے دور ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے یہ جو ہے اور آج کل تو یوگا اور نجانے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا لیکن ہمارے دین سبحان اللہ بڑا پیارا ہے اس کو اپنا ہے تو انشاءاللہ اس سے بلیٹ پیشر کی تکلیف بھی آپ کی کافی بہتر ہو جائے گی